سبسکرائب کریں ماز الیکٹرونکس کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری نیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل جائے اسلام علیکم دوستوں میں ہوں سید مازگلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ماز الیکٹرونکس دوستو آج میں آپ کے لئے کون نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں جو لیتھیا مائن سیل کے بارے میں ہیں کیسے آپ اپنے لیتھیا مائن سیل کو دوبارہ رپیر کر سکتے ہیں یعنی کہ ان کو دوبارہ یوز میں لاسکتے ہیں تو دوستو یہ جو لیتھیا مائن بیٹری ہے آج ہم انہیں رپیر کرنے کا طرقہ سکھیں گے کہ کیسے ہم اپنے لیتھیا مائن بیٹری کو دوبارہ رپیر کر سکتے ہیں تو دوستو یعنی کہ آپ کے جو بھی لیتھیا مائن بیٹری کے سیل ہیں چاہے وہ پاور بینک کے ہیں چاہے وہ لیکٹوک کے بیٹری کے ہیں وہ ڈیڑھ ہو چکے ہیں آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں تو میں آج آپ کو طریقہ ہوتا ہوں ان کو دوبارہ رپیر کر کے آپ اس کو کامل آسکتے ہیں کسی بھی چیز میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی چیز میں آپ اسے یوز کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے سیل رپیر کرنے کے لیے آپ کو یہ مڈیول کی ضرورت ہوگی یہ ایک لیتھیمائن بیٹری کا چارجنگ مڈیول ہے جس کے صحیح آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا یہ سیل چارج ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کو یہ کیبل چاہیے ہوگی یہ ڈیٹر کیبل ہے وی تھری کی جو اس مڈیول کے اندر لگے گی جس کے ذریعے ہم اس کو چارج کریں گے تو دوستو پہلے سب سے پہلے ہم ان کی سیلوں کے ولٹے چیک کر رہتے ہیں کہ آیا ان سیلوں میں سے کون سا سیل ٹھیک ہے اور کون سا سیل خراب ہے تو سب سے پہلے میں وولٹ میٹر سے اس کے سیل وغیرہ چیک کروں گا دوستو اب ہم وولٹ میٹر کے ساتھ اپنے سیلوں کو چیک کرتے ہیں کہ آیا ان کے اندر ولٹیج بھی ہے یا نہیں سب سے پہلے ہم اس سیل کو سیک چیک کرتے ہیں یہ زیرو وولٹ شو کر آ رہا ہے اس کے بعد ہم یہ سیل چیک کر رہتے ہیں یہ بھی زیرو یہ بھی زیرو یہ بھی زیرو وولٹ ہے اور دوستو یہ بھی تو اب دوستو میں آپ کو ایک سیل کا طریقہ بتا جاتا ہوں کیسے اب یہ ڈیٹ سیل دوبارہ ریپیئر ہونے کے قابل ہو سکتا ہے دوبارہ یہ ری ایوز ہو سکتا ہے تو میں یہ باقی سے لٹا جاتا ہوں تو دوستو میں آپ کو اس سیل کو چیک کر رہتا ہوں کہ آیا ہمارا یہ سیل مڈیول کے پر دوبارہ چارج ہوتا ہے سب سے پہلے ہم یہ کیبل کو کھول لیتے ہیں کھولنے کے بعد دوستو ہم یہ اس کا فی تھری کا جیک اسکند لگا دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو چارجر میں لگا دیتے ہیں تاکہ یہ مڈیول ہمارا اون ہو جائے تو دوستو اب یہ ہمارا مڈیول اون ہو چکا ہے اون ہونے کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارا یہ سیل چارج ہوتا ہے لیکن اب یہ دوستوں دیکھیں یہ نیڈی لائٹ دے رہا ہے اس کا مطلب اس کے ساتھ کوئی بھی سیل وغیرہ ٹیچ نہیں ہے یہ فلکی نشانی ہے اگر ہم اس کے ساتھ کوئی سیل وغیرہ ٹیچ کریں گے ریتھی امائن تو یہ ریڈ کلر میں شو کرے گا یعنی کہ یہ ریڈ کلر کا مطلب ہے یہ چارج ہو رہا ہے تو اب میں یہ گراؤنڈ گراؤنڈ میں لگا دیتا ہوں اور یہ جمع جمع میں لگا دیتا ہوں تو دیجے دوستوں لگانے کے بعد دیکھیں تو یہ ابھی بھی نلی ہی پھر کھڑا ہے جیسے کہ یہ چارجن سے پہلے بھی جیسے یہ اس طرح ہی چل رہا تھا تو اب میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ یہ دوبارہ چارج کیسے ہوگا سب سے پہلے ہم جو اس کا یہ کور ہے یہ اتار لیتے ہیں اس کو دوستو بہت ہی اتیاز سے اتاریں تاکہ کوئی اکسان وغیرہ نہ ہوگا دوستو اس کو اتارنے کے بعد اب ہم اس کی جو فرنٹ سائیڈ ہے یہاں سے اس کو یہاں سے کھول لیتے ہیں دوستو ہم نے اس کو یہاں سے کھول لیا ہے کھولنے کے بارے اس کو دھکن ہے نکال لیتے ہیں کھولنے کے بعد یہ اس کا یہ ٹرمینل ہے اس کو یہاں سے الادہ کر لیتے ہیں دوستو الادہ کرنے کے بعد اس کے ایکسٹر جو یہ لوہے کے جو اس کی نکریں سے نکلی ہوئی ہیں اس کو بھی ہم نکال لیتے ہیں ہم نے اس کی نکری ہوئی نکال لیا ہے اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں ہے کہ ہمارے سیل میں تھوڑ سے والٹیج بگرہ ہے یا نہیں تو دوستو اب ہم چیک کرتے ہیں تو یہ ہمارے میٹر کی پرابہ ہیں اب ہم اس کے ساتھ لگا کے چیک کرتے ہیں تو دوستو جب ہم نے پہلے لگایا تھا تو اس کے والٹیج تھے میٹر پر زیرو زیرو تو اب ہم لگا کے چیک کرتے ہیں کہ اس کے والٹیج کتنے ہیں یہ دیکھیں دوستو چار شریعہ دو یعنی کہ یہ ہمارا سیل فل چارج ہے تو جب ہم نے پہلے چیک کہتا تو اس کے ولٹے زیرو زیرو تھے اب اس پہ چار شریعہ دو ولٹیج آ چکے ہیں تو اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارا یہ چارجنگ وڈیول اس سیل کو چارج کرتا ہے کہ نہیں اگر یہ سیل چارج ہو گیا اس کا مطلب یہ بہترین طریقے سے سیل رپیر ہو چکا ہے اگر یہ چارج نہیں ہوا تو اس کا انہوں نے ہمارے سیل یہ دیڈ ہے تو اب ہم چیک کرتے ہیں تو دوستو ہم چارج کرنے سے پہلے اس کے جو ولٹے چار شریعہ دو ہیں کیونکہ یہ فل چارج ہے تو ہمارا ویڈیول اس کو فل ہی شو کرائے گا تو اب ہم اس کے تھوڑ سے وولٹیج ڈراب کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا ویڈیول اس کو تھوڑا سا چارج کرا دے وولٹیج ڈراب کرنے کے لیے میں کوئی بھی تار لے کے اس کو شارڈ کر دیتا ہوں تاکہ اس کے وولٹیج نکلائیں تو دوستو اب میں اس کو چیک کرتا ہوں اپنے ویڈیول پر یہ چارج کرتا ہے یا نہیں تو میں نیگٹیو نیگٹیو میں اور پوزٹیو پوزٹیو نہ کرتا ہوں لیجے دوستو یہ ریڈ لائٹ ہو شکو ہوگی اس کا مثلا ہماراalion اس سیل کو چارج کر رہا ہے تو اس کا مثلا ہمارا سیل صحیح طریقے سے چارج ہو رہا ہے تو دوستو یہ دیکھیں میں نے جمع جمع اور ماینوس میسے منع congrats یہ ریڈ لائٹ کا مثلا ہمارا سیل چارج ہو رہا ہے جیسے یہ فل چارج ہوگا اس کی لائٹ نیلی ہو جائے گی تو ہم اسے فل چارج ہونے دے لیجے دوستو یہ لیڈی بلنگ کر رہی ہے اس کا مطلب ہمارا سیل چارج ہونے والے ہیں تو لیجے دوستو یہ فل بلو ہو چکی ہے اس کا مطلب ہمارا سیل چارج ہو چکا ہے تو یہ ڈیڈ سیل ہم نے رپیر کر لیا دوستو تو اس طرح ہی آپ اپنے سیل کو رپیر کر سکتے ہیں رپیر کرنے کے بعد آپ نے اس کوئی بھی ریڈ کلر کی تار لے لی نہیں ہے اس ٹرمینل کے ساتھ آپ نے ریڈ ٹائر کو سولڈر کرنا ہے تو لیجے دوستو اب ہم نے اس ریڈ ٹائر کو اس کے پر سولڈر کر لیا ہے سولڈر کرنے کے بعد آپ نے اس کو اس طرح باہر کی طرف کو نکالنا ہے اس طرح نکالنے کے بعد آپ نے اس طرح کے ہاتھ گلو گن لینی ہے گلو گن سے آپ نے اس کے پر اچھی طرح اس کو انسولیٹ کر دینا ہے تاکہ یہ شورٹ سکڑ کو غیرہ نہ آسکے لیجے میں نے اس کو اچھی طرح گلو کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس کو سوک نہیں دیتے ہیں دوستو لیجی یہ سوک چکا ہے آپ لوستو زرہ بھی ٹینشن نہ لیں کہ یہ شورٹ سرکٹ وغیرہ ہو جائے گا یا کوئی نقصان ہو جائے گا آپ اتیاز سے اس سیل کو اچھی طرح انسولیٹ کریں تاکہ آپ کو بعد میں ٹینشن نہ ہو تو انسولیٹ کرنے کے بعد یہ اچھی طرح اب یہ سوک گیا ہے سوکنے کے بعد ہم چیک کرتے ہیں دوبارہ اس کے والٹیج کے آئے یہ والٹیج دوبارہ دے رہا ہے تو والٹیج چیک کرنے کے لیے ہم یہ گراؤن گراؤن میں لگاتا ہوں اور یہ جمع جمع میں تو دیکھیں جتو چار شریہ دو یعنی کہ چار شریہ دو کا مطلب ہے یہ سیل فل چارل ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے چیک کر رہا تھا تو دوستو اس طرح ہی آپ اپنے لیپ ٹوپ کے سیل کو یا اپنے دیڈ پاور بینک کے سیل کو جو بالکل دیڈ ہو چکے ہیں مارکٹ ویر ایسے نہیں ملتے یا آپ کو بہت ضروری ہے کہ ان کو رپیر ہونا چاہیے تو آپ اس طرح کے ذریعے ان کو رپیر کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنے نقصانات سے بچ سکیں آپ اپنے لیپ ٹوپ کے جو بیٹری ہے اگر کوئی جنمن سیل ہو گیا رہا ہے اس کے اندر تو ان کو اس طرح کے سیل بھی رپیر کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہی ہوگی ہمارے چیلنم آز الیکٹرون کو ضرور سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں شکریہ